بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے سلیم احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم کیف النام کے کیا مائنے ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیف النام کے تعلق سے ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیف ال یہ تنہا کوئی نام نہیں ہے اصل جو لفظ ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے کیف اور کیف کے معنی آتے ہیں سرور خمار نشا اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں کیفیت ایک معنی اس کے آتے ہیں کیسا کیف کے کئی معنی آتے ہیں تنہا کے لفظ جو ہے وہ اصل ہے کیف علف نام جو ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں کیفل یہ تنہا کیفل کوئی نام نہیں ہے کیف کے ساتھ میں ہم آگے لگا لیتے ہیں ورا تو اس میں ہم ملا دیتے ہیں کیفل ورا تو کیف اصل ہوتا ہے کیف کے بعد میں الورا اور ورا کے ساتھ بیچ میں علف لام لگا کر کے کیفل ورا ہو جاتا ہے ورنہ کیفل یہ تنہا کوئی لفظ نہیں ہے کیف اصل نام ہوتا ہے کیف کے معنی انہیں بتلائیں سرور نشہ خمار اس طریقے سے کیفیت کیسہ وہ اس سے معنی استعمال ہوتے ہیں تو کیف کے ساتھ میں علیف لام لگا کر کہ ہم دوسرا لفظ ملائیں گے تب یہ علیف لام لگتا ہے کیف الورا ورنہ کیف اصل نام ہے جب دوسرا لفظ ملائیں گے ورہ تو پھر ہو جائے گا کیف الورا اور کیف الورا کے معنی آتے ہیں ورہ ورہ کہتے ہیں پیچھے اسی طریقے سے ورہ کے معنی آتے ہیں ما سیوہ ورہ کے بہت سے معنی آتے ہیں پیچھے پیچھے ہونا ما سیوہ تو ورہ نام بھی یہ کوئی لفظ نہیں ہے تو کیف الورا کے معنی ہوئے پیچھے یا ما سیوہ کے سرور ما سیوہ کی خمار ما سیوہ کی کیفیت تو یہ اس کا کوئی اچھا معنی نہیں ہے یا کیف الورا یہ کوئی نام نہیں ہے نام اگر رکھا بھی جائے تو اس کے کوئی اچھے معنی نہیں ہے اس لئے اس کی جگہ ہم صحابیات کے نام پر کوئی نام رکھیں یا ازواج متحرات کے ناموں پر کوئی نام رکھی یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اس کا بظاہر کیف ال تو کوئی نام نہیں ہوتا ہے کیف نام ہوتا ہے کیف کے ساتھ ورا اگر لفظ ملائیں گے تو کیف الورا ہوگا لیکن اس کا کوئی اچھا معنی نہیں ہے اس کی جگہ ہم صحابیات کے نام رکھیں یا اچھے بامانہ نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں فقط واللہ عالم